ایمان کا سب سے آخری شعبہ ستتر نمبر پر ہے دوسروں کے لئے وہ پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسروں کے لئے وہ پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو یہ ایمان کا سب سے آخری شعبہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی تعریف فرمائی کہ جو آدمی عیسار پر چلے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے فرمائی ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ لوگ تنگی میں مشکل کے حالات میں کیوں نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لئے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے کرتا جب تک وہ دوسروں کے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ایک صحابی ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کے ہاتھ پر بیت فرمائی ایمان قبول کیا آپ نے تین باتوں کی انہیں نصیحت کی تین باتوں کی یہ فرماتے ہیں بایاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت السلام میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی آپ نے مجھے حکم دیا نمبر ایک نماز قائم کرنا نمبر دو وعیتہ الزکاة زکاة ادا کرنا نمبر تین ونسح لکل مسلمن ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اب ان کا عمل اتنا تھا اس حدیث پر صحیح مسلم کی شرع لکھی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے تو انہوں نے شرع صحیح مسلم میں اور اپنی کتاب تحزیب الاسمہ واللغات میں ایک واقعہ لکھا اسی صحابی جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نو کا انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے لئے گھوڑا خرید کر لاؤ غلام گیا گھوڑے والے سے بات کی گھوڑے والے کو شاید وہ گھوڑا کہیں میراس میں ملا تھا یہ کسی نے توفے میں دیا تھا اسے اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا تو یہ خادم گیا اس سے بات کی اس نے کہا میں تین سو درہم میں گھوڑا دوں گا خادم نے دیکھا گھوڑا بہت اچھا تھا خوبصورت بھی تھا اور گھوڑا بڑا شجاہ بہادر بھی تھا چونکہ یہ لوگ سپہ سالار لوگ تھے جنگی لوگ تھے دیکھ کر پہچان لیتے تھے تو یہ گھوڑے کو لے کر صحابی رسول جریر بن عبداللہ کے پاس آئے حضرت یہ گھوڑا تین سو درہم میں دے رہا ہے آپ دیکھو بہت اچھا گھوڑا صحابی رسول گھوڑے پر بیٹھے چکر لگایا ان کو اندازہ ہوا گھوڑے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا مالک کو بلاؤ مالک آیا کہا کتنے میں بیچ رہے ہو کہا تین سو درہم کہا نہیں اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے تو کہا حضرت چار سو درہم دے دو فرمائے نہیں اس سے بھی زیادہ ہے کہا حضرت پانچ سو درہم دے دو فرمائے اس سے بھی زیادہ ہے کہا چھ سو درہم دے دو کہا بھئی اس سے بھی زیادہ ہے کہ آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے تین سو میں میں دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں چھ سو آپ کے تو نہیں اس سے بھی زیادہ ہے انہوں نے فرمایا اس کی قیمتیں آٹھ سو درہم تو صحابی رسول جریر بن عبداللہ نے آٹھ سو درہم اس کو دیئے اور وہ گھوڑا اس سے لے لیا گھوڑے کا مالک بہت خوش ہو گیا چلا گیا پانچ سو درہم اضافی مل گئے اب یہ جو خادم تھا وہ اس صحابی جریر بن عبداللہ سے کہنے لگا حضرت تین سو میں دے رہا تھا آپ نے آٹھ سو درہم اس کو دے دیئے انہوں نے اس موقع پر یہ حدیث پڑی کہا جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں پر بیت لی تھی نمبر ایک نماز قائم کرنا نمبر دو زکاة دینا نمبر تین ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا خیرخواہی کا تقاضی یہ ہے اس کو اصل قیمت کا پتہ نہیں ہے میں اس کو اصل قیمت ادا کروں تو یہ ہے خیرخواہی تب میں نے اس کو اصل قیمت دی دیکھیں اگر آج میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا اور آٹھ سو کی چیز تین سو روپے میں کوئی دے رہا ہوتا اصل دکاندار موجود نہیں ہے کوئی بیٹا ہوتا کوئی جاننے والا کوئی ناسمجھ ہوتا وہ کہتا تین سو میں لو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ کہیں مالک نہ آ جائے یہ آج کے مسلمان کا ایمان ہے اور وہ چودہ سو سال پہلے صحابہ کا ایمان تھا تو ایمان کا یہ آخری شعبہ بتا رہا ہے دوسروں کے لئے وہ پسند ہو جو اپنے لئے پسند ہو امام غزالی رحمت اللہ علی نے احیاء علم الدین میں لکھا ایک شخص کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے کسی نے کہا حضرت تم بلی پال لو یہ چوہے بھاگ جائیں گے انہوں نے فرمایا نہیں کہا بھئی کیوں نہیں پالتے کہا اگر میں بلی پالوں گا تو یہ بلی چوہوں کے پیچھے بھاگے گی تو وہ چوہاں میرے گھر سے نکل کر دوسرے کے گھر میں جائے گا دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا یعنی یہ کسے لوگ تھے جو کتنے دور رس ہوتے تھے کتنے دور تک سوچتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا تو ان کے پاس سوئی موجود تھی اور وہ سوئی کے ذریعے سے سلائی کر رہے تھے تو اس کے ہاتھ میں کینچی تھی اس نے کہا یہ بھی آپ رکھیں آپ کو کام آئے گی بزرگ نے فرمایا یا نہیں میرے پاس سوئی دھاگا یہ کافی ہے پوچھا بھئی کیوں کہا کینچی آتی ہے توڑ کے لیے سوئی کا کام ہے جوڑنا تو شریعت نے حکم دیے جوڑ کا توڑ کا نہیں دیا یہ کینچی تو کٹتی ہے اور سوئی جوڑتی ہے اور مسلمان جوڑنے والا ہوتا ہے توڑنے والا نہیں ہوتا اس لئے میں نے یہ رکھی ہے ہر جگہ جوڑ کو ہی ہم نے ثابت کرنا ہے یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ہر موقع پر اس چیز کا لحاظ رکھتے تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کی کتاب ہے ذکر و فکر حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا فرماتے ہیں 1963 عیسوی میں میں حج کے لیے گیا فرمائے جب وہاں حج کے لیے گئے حج کا سفر ہوا تو وہاں کا ایک واقعہ لکھا کہ وہاں چند لوگ تھے جو یہاں سے گئے تھے حج کے لیے ایک دفعہ ان کے دل میں آیا کہ کچھ خریداری کر لیتے ہیں کچھ کپڑے خرید لیتے ہیں گھر والوں کے لیے جیسے عموماً جو آدمی حج عمرے پہ جاتا ہے اپنے رشتداروں کے لیے ہدیہ لے کر آتا ہے اب یہ کپڑے خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گئے ایک دکان پر گئے ان کو کپڑا دیکھا پسند آ گیا کپڑے والے سے بات ہو گئی ریٹتے ہو گیا تو اس نے کہا تم کو یہی کپڑا چاہیے اسی قیمت پر یہ سامنے دکان والے اس سے خرید لو اس سے خرید لو یہی کپڑا اس قیمت پر آپ کو دے دیگا اس نے کہا بھئی میں آپ سے لیتا ہوں آپ کیوں نہیں دیتے ہو اس نے کہا نہیں آپ اس سے لے لو پھر اس نے کہا بھئی آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہو اس شخص نے کہا سلمہ حضرت بات یہ ہے صبح سے میری دکان پہ کافی گراغ آ گئے میرے بچوں کی روزی کا سامان پیدا ہو گیا لیکن صبح سے اس سامنے کی دکان پہ کوئی گراغ نہیں آیا اب یہ شام کو دکان بند کرے گا یہ اپنے بچوں کے لیے کوئی روٹی اور رزق لے کے نہیں جائے گا میں چاہتا ہوں اس کے گھر میں بھی تھوڑا سا رزق چلا جائے یہ کوشش ہوتی ہے کسی طرح جتنے گراغ کے میرے پاس آ جائے کوئی ادھر گیا بھی ہے تو اس کو کہیں گے وہ تو دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کرتا ہے اس کے خامیہ بیان کریں گے اس پہ نقد و جرہ کریں گے اپنی طرف ان کو موڑیں گے لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں یہ تعظیم محبت تھی اللہ نے مجھے آج کا رزق دے دیا کل کا خالق بھی اللہ ہے دے گا میرے اس بھائی کے گھر میں بھی رزق کا انتظام ہو جائے تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا ستتر نمبر پر شعبہ ہمیں بتاتا ہے انسان اپنی زندگی میں عیسار کو لے کر آئے اللہ مسیویتی رحمت اللہ علی نے ادھر المنصور میں واقعہ لکھا صحابہ اکرام میں ایک صحابی نے بکری زبا کی اور انہوں نے سری پائے کلیجی کچھ گوشت ایک صحابی کے گھر دیا کہ یہ مستحق ہیں اس صحابی کے گھر پہنچا انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ فلا مستحق ہے اس نے اس کے گھر بیج دی اس نے سوچا مجھ سے زیادہ فلا مستحق ہے اس کے گھر بیج دی ہوتے ہوتے ساتوں گھروں سے ہو کر پہلے گھر میں وہ واپس آ گیا یعنی ہر آدمی کے دل میں دوسرے کے لئے احساس تھا تو شریعت کا حکم یہی عیسار کا ہے کہ انسان کے دل میں یہی احساس ہونا چاہیے علامہ ابن منظور رحمت اللہ علی کی کتاب ہے مختصر تاریخ مدینہ دمش اس میں انہوں نے ابو جہم بن حزیفہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ابو جہم بن حزیفہ کہتے ہیں جنگ یرموک کے موقع پر میرے چچزاد بھئی زخمی ہو گئے میں انہیں تلاش کر رہا تھا کہ کہیں زخمی ہے یا انتقال ہو گیا تلاش کرتے کرتے میں پہنچا تو واقعی وہ زخمی تھے اور ان کو پانی کی بڑی طلب تھی میں پانی لے کر قریب پہنچا ان کو پلاؤں زخمی حالت ہیں سارا جسم لہو لہان ہے تو قریب میں کسی اور میں پانی مانگا انہوں نے کہا مجھے بعد میں دو اسے پہلے دو میں اس تک پہنچا قریب میں کور نے مانگا اس نے کہا اسے پہلے دو مجھے بعد میں دو کہتے ہیں جب تیسرے تک پہنچا وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا شہید ہو گیا اور جب میں دوسرے کے پاس آیا وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاسکا وہ بھی شہید ہو گیا جب میں اپنے چچزاد پیلے کے پاس آیا وہ بھی زخمی حالت میں شہید ہو گیا یعنی تینوں زخمی ہیں تینوں کو پانی کی ضرورت ہے ہر ایک چاہتا ہے دوسرے کو پہلے مل جائے مجھے بعد میں مل جائے آج تو پوری کوشش ہوتی ساری لائن کا پانی میرے گھر میں آئے دوسرا پیاسہ مرتا ہے بھلے مرے میرے پاس آئے پانی ضائع کر دیں گے نلکہ کھول دیں گے بچے ضائع کر دیں گے کسی دوسرے کو پانی دیں گے نہیں اللہ نے غصہ دی ہیں پانی کا انتظام کریں غریبوں کو پلائیں اور فلٹر پلانٹ لگائیں پانی مفت مہیا کریں یہ بہترین صدق جاریہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا الترغیب والترہیب میں امام منظری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا عبداللہ بن مبارک کے پاس وہ شخص نے آ کر کہا حضرت میرے گھٹنے پر ایک پھوڑا نکلا ہے ایک دانہ ہے ہمیشہ اس سے پیپ نکلتی ہے خون بیتا ہے اور یہ دانہ ٹھیک نہیں ہو رہا ایک عرصہ دراز ہو گیا علاج کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن یہ دانہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ کوئی وظیفہ بتا دیں اللہ کرے ٹھیک ہو جائے حضرت نے فرمایا ایسی جگہ پہ کھوان کھو دو جس جگہ پہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہو جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں کھوان کھو دو اور وہ پانی مفت تقسیم کرو جب وہ پانی مفت تقسیم ہوگا وہ پانی لوگ پیئیں گے اللہ تمہارے گھٹنے کے اس گندے پانی کو بند کر دے گا مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے وہ شخص کہتا ہے میں گیا میں نے دیکھا ایک جگہ میں کھوان کی ضرورت تھی میں نے کھوان کھو دا اور وہ پانی مسلمانوں میں وقف کر دیا تین دن گزرے تھے اللہ نے میرے زخم کو بالکل ٹھیک کر دیا وہاں سے پانی شروع ہوا یہاں سے اللہ نے گندہ پانی بند کر دیا احساس جب دل میں آ جاتا ہے یہ بیماری کا آنا میرے رب کے عمر سے ہے اللہ کے حکم سے بیماری ختم ہو جاتی ہے کوشش کریں کوئی صدق جاریہ کر کے جائیں ایسا کام کر کے جائیں آپ دنیا میں نہ ہو لیکن وہ کام چلتا رہے اور آپ کو ثواب پہنچتا رہے تو میٹھا پانی مہیا کر دینا یہ ایک بہترین صدق جاریہ ہوتا ہے آج کے دور میں یہ بڑی مشقت ہے پانی خریدنا اللہ نے جسے وسط دی ہو وہ اس طرح کا پھوان کھوٹ کے بورنگ کر کے پانی کو مفتقسیم کرے جو آئیں وہ پانی لیں پانی کے فلٹر پلانٹ لگا کر لوگوں کو پانی مہیا کرے جو پانی پیے گا جسم میں تازگی آئے گی اس سے جو عبادت کرے گا رب العالمین کے ہاں اس کا عجر و ثواب ہوگا میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں امام بے حقی رحمت اللہ علیہ نے شعب العیمان میں اور امام منظری رحمت اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں ایک واقعہ لکھا امام ابو حاکم رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث گزریں اسی دور کے اندر ایک بہت بڑے محدث تھے امام ابو الشیخ سابونی رحمت اللہ علیہ ان کی محفل ہوتی تھی اس میں بڑے بڑے علماء بھی جمع ہوتے علاقے کے بڑے نامور لوگ ہوتے اور یہ درس حدیث دیتے تھے خواتین کے لئے بھی پردے کا احتمام ہوتا تھا تو یہ بڑے اللہ والے متقی محدث گزریں ایک دفعہ یہ حدیث کا درس دے رہے تھے تو حدیث کے درس میں ان کو پرچی آئی اس پہ لکھا تھا امام ابو عبداللہ حاکم رحمت اللہ علیہ بہت بیمار ہیں ان کے چہرے پر زخم ہو گئے ہیں بہت علاج کروایا ہے ٹھیک نہیں ہوئے چہرے کے دانے سے زخموں سے خون اور پیپ بہتر رہتا ہے حضرت آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ ان کو صحت دے دے حضرت نے وہ پرچی پڑی پڑھنے کے بعد دعا کروائی کہ اللہ تعالی امام ابو عبداللہ حاکم کو صحت عطا فرمائے جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی دعا کی خواتین بھی ان کے اس مجلس میں بیٹھی تھی جب یہ درس ختم ہو گیا ایک نیک صالحہ خاتون تھی وہ رات کو سوئی اور انہی کے لئے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس محدث کو صحت دے دے تو اس نے خواب دیکھا خواب میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فلاں بڑے محدث ہیں بیمار ہیں آپ ان کے لئے دعا فرما دے اللہ ان کو صحت دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ابو حاکم سے کہہ دو جس جگہ پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی فراہم کر دے اللہ اس کے زخم کو ٹھیک کر دے گا خاتون صبح اٹھی اپنا یہ خواب لکھ کر حضرت کو بھیجا حضرت نے وہ خواب پڑا اسی وقت اٹھے اور ایک جگہ تلاش کی جہاں پانی کی ضرورت تھی کھواں کھودا پانی کی سبیل عام کر دی لوگوں میں مفت پانی شروع کر دیا لوگوں نے پانی لینا جیسے شروع کیا چند دنوں کے بعد ان کے زخم بلکل ٹھیک ہو گئے چہرہ پیلے سے کہیں گنا زیادہ خوبصورت و روشن ہو گیا پھر وہ وسیعت کر کے گئے کہ ساری زندگی یہ سبیل باقی رہے گی میں دنیا میں ہو نہ ہوں اس کو باقی رکھنا ہے اولاد سے کا جتنا خرچہ ہو کرنا ہے لیکن پانی کے اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے اللہ نے وسط دی ہے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے چلے جائے کوئی مسجد بنا کے چلے جائے کوئی مدرسہ بنا کے چلے جائے کوئی رفائی ادارہ بنا لیں کوئی پانی کا انتظام کر دیں آپ دنیا میں نہ ہو اور آپ کے عیسالِ ثواب کا یہ سلسلہ چلتا رہے تو الحمدللہ تقریباً چھ سات مہینے سے ایمان کی ستتر شعبوں کا تذکرہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ مکمل ہو گئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنہ عذاب النا اللہمینک عفو ان کریم انتو حب العف وفافعننا یا غفور یا غفور یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفی علانی تمام گناہوں کو معاف فرمائے ہم میں سے جو پریشانہ حال ہیں سب کی پریشانی ہے دور فرمائے جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے فضل بائی کی بیٹی بیمار ہے دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اتا فرمائے اسی طرح ایک اور صاحب نے دعاوں کا کہا ہے ان کے گھر میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بھی دور فرمائے ہم سب کا بیٹھنا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمائے صل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلیٰ و صحبی اجمعین برحمت گئے